حمال الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے ہماری خوراک یعنی ہم جو کھاناں کھاتے ہیں ہمیں زندہ رہنے کے لئے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے لگتا ہمیں اتنا ہی کھانا چاہیے جو زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے ہمیں کھانے کے لئے زندہ نہیں رہنا بلکہ زندہ رہنے کے لئے خوراک کی ضرورت ہے ہم صبح کے وقت ناشتہ کرتے ہیں صبح اٹھ کے ہم ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتے میں عام طور پہ ہم انڈے کے ساتھ پراتھا کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں ویسے یہ ہے کہ اگر دودھ نہ ہو تو لسی بھی اس کا متبادل ہے اس میں بھی وہی سب کچھ گزائیت ہوتی ہے صرف چکنائی کام ہوتی ہے سکول سے واپس آ کر ہم دوپیہ کا کھانا کھاتے ہیں ہمیں سبزی اور گوشت پسند ہے اور رات کے کھانے میں ہم دال اور چاول شوق سے کھاتے ہیں کھانے کے بعد پھل بھی کھاتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ نے کتنے طرح طرح کے پھل ہمارے لئے پیدا کیے ہیں ہماری امی مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں ہماری امی کہتی ہیں کہ کھانا بیٹھ کر آہستہ آہستہ اور خوب چبا کر کھانا چاہیے تو پیارے بچوں ہم نے کھانے کے عداب بھی سیکھنے اور ان کو اپنے عمل میں بھی لانا ہے کھانے کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے یعنی اللہ کے نام سے کھانا شروع کرنا چاہیے اگر بھول جائے تو بیچ میں بسم اللہ اولوہو آخروہو پڑھ لینا چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ چھوٹی سی دعا ہے اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا تو پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کچھ عداب تو ہم نے پڑھ دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی سنتیں کیا تھی اللہ کے نبی کھانے کا اتمام نہیں فرماتے تھے اور عیب نہیں نکالتے تھے اگر ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے قرآن مجید میں آیا ہے کھاؤ پی اور حد سے تجاوز نہ کرو تو کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے اپنے جو میدہ ہے اس کے حدیث میں ہے تین حصے کر لو ایک میں پانی ڈالو ایک میں ہوا اور ایک میں خوراک یعنی بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ سیت کے لیے بہت ضروری ہے دستر خان پر بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے ایک بڑے برطن میں کھانا کھانا سنت ہے اور اپنے سے سامنے سے کھانا کھانا پھر انگوٹے کے ساتھ دو والی تین انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے اور پھر کھانا کھاننے کے بعد انگلیوں پر لگا ہوا کھانا چاٹنا بھی سنت ہے اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ دستر خان پر بیٹھنے سے پہلے اپنے جوتے اتار لیے جائیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے یا پانی پیتے ہوئے آوازیں نہیں نکالنی چاہیئے بہت برا لگتا ہے اس کے علاوہ کھانا یا پانی بیٹھ کر پینا چاہیئے اور پانی جو ہے وہ تین سانس پر پینا چاہیئے اللہ تعالیٰ کے نبی نے سونے چاندی کے برطنوں میں کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے اس کے علاوہ ہمیں متوازن غزہ کھانی چاہیئے ہماری غزہ کا زیادہ حصہ نشاستے دار چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیئے جس میں چاول روٹی اور آلو آتے ہیں کچھ سبزیاں کچھ سبزیاں اور پھل ہونا چاہیئے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ گوشت کا ہونا چاہیئے مرگی مچھلی یا بکری کا گوشت اور جو چکنائی ہے وہ بہت کم ہونی چاہیئے تو یہ کچھ خوراک ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تھی ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدوق جو ہے اس کا بہت پسند تھا اس کے فائدے بھی ہیں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خجوریں خاص طور پر اجوہ خجوریں یا کوئی بھی خجور ہو اس کے بہت زیادہ فائدے بتائیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بہت پسند تھی اور آپ اس کو خجور کے ساتھ کھا لیتے تھے روغن زیتون بہت زیادہ پسند تھا کیونکہ یہ مبارک درخصے پیدا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو کھانوں کا سردار فرمایا کرتے تھے اور بکری کا گوشت شوربے والا اور بھناوا دونوں تناول فرمایا کرتے تھے اور نیا پھل جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے تو پیارے بچوں ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہئے کیونکہ ایک عمل سنت زندہ کرنے سے سو شہدوں کا سوال